الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآلہ وآسحابی اجمعین الیوم الدین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم ان اللہ وآلہ 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 سرکار آگئے سب ملکے پڑھئے سارے پڑھو درودِ عج سرکار آگئے دنیا تے دو جہال دے مختار آگئے دنیا تے دو جہال دے سردار آگئے دھریا مناد ہو گئی آمد حضور دی ویکھن فرشتِ آپدہ رخ سارے آگئے ہاتھ لے را کے سارے ملکے پڑھ لو مسجد دربارے حبیب جو سدا جائے نبیدی آشک میرے نبیدہ ذکر کرن تینجی آکھن سارے لاج پال نبیدہ ذکر کرو کوئی بندہ چپلنا رہے سارے پڑھو درودِ عج سرکار آگئے مائی حلیمہ جاب اٹھے آج تیرے نشیب گودیچ تیرے نبییاں دے سردار آگئے گودیچ آج تیری نبییاں دے سردار آگئے سارے گناہ گارا دی آج ہی دو ہو گئی بکشا ون لئی جگتے سردار آگئے سردار آگئے خوشیاں تب لیا گیا گم دور ہو گئے رب دے پیار دے امت دے غم خار آگئے بھر لو کرم نال جھولیاں آ جاؤ مگ دے مگ دے مگ دے او برکت لٹا ون دو جگتے مختار آگئے سارے پڑھو درود سردار آگئے سردار آگئے ہر ہر گلی ہر محلہ سے جے آیا ہے جنت رحمت اللہ علمین نبی دی نظر ہو گئی اللہ نے انہوں ملا دے مصطفیٰ دی برقات بھی عطا کر دیتیاں حضرت شاہ علی اللہ محدث دینی بھی رحمت اللہ علیہ عابد والد محترم شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے میں ہر سال نبی دا جشن بڑے پرزور طریقے نال بنا دا ریاں بڑا بیلہ چنگر یا میں بکرے بھی زبا کرنے میں گائے بھی زبا کرنیاں اللہ دے مہی نبی کریم دے ملا دے اندر ایک ویڑی ایک سال ایسا وقت آیا میرے کوڑ بکرے زبا کرنے دے ہمت نہ رہی میرے کوڑ اتنا پیسہ نہ آیا کہ میں جانور زبا کر کے ملا دے خبہ سفرنا ناریا نو حضور دیا غلامہ نو میں بکرے دے گوشت کھلا سکا میری گربت دا یا لمے ہویا پر راتی ستیاں میرے دلت خیال آیا او شامد رعیم سویرے نبی پانگ دی ملا دتا دلنے ایج نام کار کوج نا کوجت نبی دے ملا دے ویچ لیا آپ فرما دے خالی گھار ویچ صرف تھوڑے جا چنے خریدن دی منو ہنت بڑ گئی میرے نبی دا غلام اٹھے آسو بوٹ کے چنے لیا دے چنے لیا کے نبی دیا غلامہ نو جمع فرمایا حضور دیا غلامہ نو جمع فرما کے آپ نے چنے حضور دے نا تے تقسیم کرنے شروع کر دیتے لوکہ نو چنے کھما رہے نالے اکھا میں چان سو جاری نے ہر زگر دنے کم لیوا لیا آج میرے دل دی حسرت پوری نہیں ہوئی سوڑے آ میرے گولاج رکھما یوں دیا مدینہ دیا تاج دارا میں تیرے رات چنے تیرے نا تے تکسیم کر چلے آو کم لیوا لیا کبول فرما لئی مسجد در بار حبیبے چاوڑا لئے خطابت جار نہیں دینا آیا میں سرم میسجیں نہ دینا آیا کوئی بھی کھاڑے ویچنا بھی آوے غرباندہ بھی لیا بھی آوے اتی رات نوٹ کے جدوں میرے نبی دی ولادت ہوئیے تہج جتو باد خجر دیا جانتو قبل میرے نبی دی ولادت ہوئیے جڑی رات گزر گئیے اس رات ویچ شاپ تر ریم تہج جتو باد چنے غنبی دیا غلامہ ویچ تکسیم پہ کر دینے نالے رون دینے تے نالے آن دینے کھاڑی آو غریب ماندے محلے یا رسول اللہ سارے ملکے کہلو کھاڑی آو غریب ماندے محلے یا رسول اللہ گناہ گارہ نیرا تیرے ملے یا رسول اللہ آجی میاں بشیر صاحب نبی دایا شکچنے تقسیم کر دا ریا نالے رون دا ریا کملی والیا میں فکیر دی نوکری کبول کر لائیں بندو گانے چیرے والیا میں غریبا سوڑے میری آج دی کبول کر لائیں شاہب در نیرا نالے رون دائے نالے نبی دیاں گولا مج چنے تکسیم پیا کر دائے رون دیا رون دیا آخ لگ گئی جیویں آیا یکھا بندویاں دیل دیا یکھا کھول گئی میرے کملی والے دی زیارت نسیب ہوئی میرے کملی والے نے شاہب در رہیم دے سرطے ہاتھ رکھیا پرمایا بیٹا در رہیم رون جیڑے چنے تُو مت تکسیم کر دا ریا آج چنے میں بھی اپنیا غلام آویت تیرے نا دے تکسیم تیا کرنا یہ دا مطلبے ہویا جیڑا نبی دے نا دے اخلاس نال اگر پنجے چنے وی سو دے لیا کہ نبی دے ملاد چھسا پالوے اپنے بچیاں نو با کہ نبی دا ملاد پڑے تے یکھے کرم بند کے سوڑا جی آیا نہ ہوندہ کرم بند کے سوڑا جی آیا نہ ہوندہ کسے نہ بھی دل موس کرا آیا نہ ہوندہ کرم بند کے سوڑا جی آیا نہ ہوندہ شام در رہیم رہ 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 میرے نبی دے نا دے چنے تکسیم پہ کر دے نے عباد یک در رہیم بیٹا میں تیرے نال تُو فکر نہ کر میں نو یاد کی تئی میں اپنے گلا منو نہیں بھلدا ایسے واسطے میں آنا سارے آکھیا کرو صدا وصدا روی تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے غلدیں غریب باندہ گزارا شاب شاب در رہیم چنے ونڈے میرے نبی دینا دے میرا نبی انو پسند فرما لوے اندستان دے اندر ایک عورت غیر مسلم اپنی بچی نو لے کے نبی دی محفل ملاد مسلمان آدھے گھر چلی گئی سارت نو ددکار دی دا گیا بچھے بی بی اپنے گھر بچے چلی گئی جدیا کول بی کے پچھے کھلو کہ میرے نبی دا ملاد سن دی رئی ملاد سن دیا سن دیا میں فلم مک گئی گھر چلی گئی اپنی تین سامنے بیٹھا لیا فرما یا دی چلو ہسی گیر مسلم سئی پر جی مسلمان جی میں سن کے آئی او میں نبی دی تاریف شروع کر دی تین ایم رات پوری نبی دی تاریف کر دی رئی تاریف کر دیا کر دیا رنی در آ گئی آخ لگی تھوڑی دیر گزر میرے کم نی والے دی جلو گری ہو گئی تین پوچھ دی اممہ گھر ہاتھ رکھی آئے ناڑے کلمہ پڑ دے جا رہے ناڑے میرے نبی کلمہ پڑھ دے جا رہے نے تین نال یا مصطفہ خیر الوڑا آقا تیرے جی آقا کوئی نہیں آقا کل نو قوام تیرے جی آقا تیرے جی آقا آؤ حضرات دینا میرے نبی دا ملاد سجایا سنو حضرت آمینہ فرما دیا نے خارج ملی نور میرے چک نور نکلیا اس نور دی روشنی اتنی ڈاڈی آئی کہ میں کملی والے دے چہرے تے میری نظر پئیے جی نظر نوری محمد دے چہرے تے پئیے سمجھو لفظ سمجھو حضور دی ماں حضرت آمینہ فرما رہی جدو حضور میرے بطن پاک چوبار تشریف لیائے تے میں حضور دا چہرہ وکھڑا وکھڑا ودہا دا چہرہ وکھڑا جدو حضور دے لبہ مبارک تے چہرہ مقدس تے میری نظر پئی اتنا نور ڈا ڈا کہ میرے چہرے میریا اکھا چتنا نور ڈا ڈا یا کہ میرا چہرہ اس وقت شام دے بالا میں شام دے محل محمد صدق اللہ نے بکھا چھوڑا اور شام دے ایک آتش قدس آتش قدس آگ قدس بجی وہ اچانک مجو سی اٹھ کھڑا ہوگیا آگ بوجھ گئی انہاں کہتے پھر باڑ اللہ انہاں کہ گالے ویچو اور جو سمجھو تھے اللہ محجان صاحب اللہ تو زندگی دراست پندی پٹھیا تو میرا بیرے تھے گجران امامت کردے نے اللہ مزید ازداد فرمائے انہوں پتہ چلیا کہ کاری صاحب جمعہ پڑھان دن تے آج بھی رات اونہ اپنے ساری مصروفیات ترک کر اللہ تو درا مبارک کر اللہ تو درا آئے سنگی یا دا صدقہ قبول فرمائے اللہ اکبر کبیر آتش قد نے اس مجوسی نیا خیاب جس کم در سی ہو گئے انہ کی ہو یا کی تھوڑے جس صاحب صاحب کھول تو انہوں پتہ آج راشوی بڑا سی میں تقریبا سوڑا ستارہ رات آتا تو مسل سل ایک دو جگہ تیادری ہو رہی اگر پر 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 روگرام روزہ نہیں پڑ دا سانت بڑی توجہ در انہ کیا جس روڑا سی جس میں روز پڑ سنگل موسیقی نوکھا بچہ پیدا آئے قالت کل کماری لیلت البدری لم ار قبل ولا باد ہو مسلا او دا چہرہ چند دے سامنے کریے چند نال سوڑا چیرہ اس محمد مصطفیٰ آئے قالت کل کماری لیلت البدری لم ار قبل ولا باد ہو مسلا او دا سوڑا ای زلف مازاگ دا کاجل پایا اے وہا رب نے کیا خوب محبوب سجا آئے کہ میرے لی شاہ کو لے پوچھئے دوسرہ نبی پاگ دا مکھڑا کی میں دیکھے یا کہ میرے لی بول پہ مکھ چند بدر شاہ شاہ نی مکھے چم کی دیلات نورانی کالی ظلفت اکھ مستانی او کالی ظلفت اکھ مستانی مخ مور اکھی حلمت بری آس و بہان اللہ ما آج مل آق آم آح سال آق سبحان اللہ آم آج مل آق آم آس آم آم آق مل آق کتھے محر علی کتھے تیری سنا کتھے محر علی کتھے محر علی کتھے تیری سنا کتھے ہاتھ راگ کہلو کتھے محر علی کتھے تیری سنا کتھے محر علی کتھے تیری سنا موشتا کی اکھی کتھے جا محر محر چاستے ہوں دے یہ عربی عبارات نہ حضور دے شان بیان کرنے امام فخر دن راضی فرما دیں فرمایا حسن یوسف نوے کے مصریہ اور تاہات کٹ لے محمد جلبا بے اخلے دیاں دل کٹ کے محمد قدمہ میں چرک دے دیاں فرمایا اللہ نے غیرت الہی سے میرے حسن پر ستر ازار بشریت کے پردے پینا کے مجھے دنیا میں بھیجا فرمایا اگر میرا جلوہ نور کی طرح آتا تو میں کسے کو نظر نہ آتا زندہ میں سال ایک بدی لکھنے لڑا ایک نیکی لکھنے لڑا چاس نبی دے امتیوں واسطے وے کہ جدو بندہ گناہ کردائیں نا کہ اے سجا فرشتہ خبہ فرشتہ سجے کڑھ پوچھتا لکھ لما اے سردار جو ہے اندھا ٹھائر جا پھر دوجی وری بندہ گناہ کردائیں حضور دے امتی دی بارے جگل ہو رہی اے گناہ کردائیں نا بندہ تے خبہ پھر پوچھتا جی لکھ لو کیونکہ آکم یہ دیکھو پوچھ کے لکھنا ہے انہوں سردار بنایا ہے پھر تری جی وری گناہ کردائیں نا بندہ تے پھر خبہ فرشتہ پوچھتائیں اندھا لکھنے لکھنے کیوں نہیں دیندہ اندھا پتہ ہی امتی کیدہ ہو سکتا انہیں توبہ کر لکھے تو نہ لکھ میں محمد صدقائدہ بیڑا پار کردے ایمینی میرے پیرے باؤں فرما دے بے بسم اللہ اس میں اللہ دا اے بھی گیڑا پارا ہوں نال شفاعت محمد صرف تے چھٹ سی عالم سارا ہوں حدوں بے حد درود نبی تے چیندہ ایڑ پسارا ہوں میں کنبانے تینا تھیمبا ہو تینا ملیا نبی سہارا نال شفاعت سلطان صاحب تا شیرکار علیہ صاحب ایواز صاحب بھائی تکیر صاحب سلطان صاحب سلطان باگر احمد نال ہے کیسا جملہ پھرمایا ہے نال شفاعت محمد صرف پہ چھٹ سی عالم سارا ہوں چلو ادھا ترجمہ میں قرآن لا دینا اللہ دا قرآن پڑی ہے سلطان صاحب محمد سرور کے جھٹ سی عالم ہے اے سارا ہوں میں قربانی اوہ سونے تُو میرا کامل باہو جنہ ملیا تبی سہارا ہوں تاجدار ختم نبوت جس کے جلوے دیکھ کر چانس بھی ماند پڑ جائے یہ ہے حسن یوسف یہ ہے حسن مصطفیٰ دونوں سامنے آگا فرمایا حضور گود میں آئے تو نوری جلوے دیکھ کر حضرت آمنہ کی نظریں پار ہو گئی تو خود محمد کی نظر کا علم کیا ہوگا خود کملی والے کی نظر کا علم کیا ہوگا میں ایک کتاب پڑھ دیا ساں کی حضرت ابنیال جلال رحمت اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم تے وہ حضور دیبار کا چادر ہو گئے تن دن کھانا نہ کھا دا ساتھی آکھ نہ کھالا تو کھاندا نہیں ہے ساں کھاندیاں کی تو ویکھئے ہیں پیدیاں ویکھئے ہیں تو ساڑھے کڑھ کھالا تو ساڑھا ساتھی ہیں انہ کیا جیدہ مہمان آنا جیدہ انہیں کھوایا او دو ہی کھانا ہے یعنی میں کملی والے دا مہمان بڑھ کے آیا تو میں کملی والے کھوڑوں کھانا ہے ہے جی ٹیک لالہی تو جا کے آکھا پھر انہیں کھوڑوں کھاندا نہیں بکھا رہا گئے ہیں دین دے نہیں انہ کی آج ہے بگیہ ہی نہیں ہے یہ یادہ لے کے تھے انہیں حضور دے مواجہ تیری پڑھے پاس سے قدمہ لے پاس سے سامنے کھڑے ہو کم چیرے میں سامنے ہے جی تو حجرہ اممائشہ باگ سے سامنے کھلو کملی والے آج میں تو اڈا مہمانہ میں نے پھوک بھی لگی ہے روٹی بھی کھانی علام آئے ہم بھی جو لا فرما دے لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہو گئی میں سوں گیا خوابج میں نبی پاک دی زیارت کیتی کملی والے نے کروٹی میں نواتا فرمائی آپ فرما دے لیں میں خوابج ہی عدی کھا لئی چدوں میں جا گیا عدی روٹی میرے ہاتھ بچ سیخ سدا و سیدہ ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتے ہلدے غریباندہ گزارا یا رسول اللہ نہیں تیرے سوا کوئی ہمارا آیا حضرت علیمہ صادیہ فرما دینا میں سرکار نو نا چوکے لیا بس اس پاس سے آجاما جلدی نال اینج سفید رنگ دے ان دے کملیچ حضور لے پیٹے ہوئی اینج میرے الوے کھو جی اب فرما دینا اینج میں سرکار دے نا رشمی سفید رنگ دے ان دے کملیچ حضور دا چہرہ مبارک ہے اینج کر کے میں چکی آنا حضور دے چہرے تو گھنڈا اینج پردہ سرکایا نا حلیمہ صادیہ فرما دے نے میرے اتھی مقدر جاگے سونے مسکراک فرمایا اما حلیمہ آگئی اما حلیمہ آگئی اچھا ہیتنے بندے بیٹھیں بزرگ بیٹھیں آئی صاحب تو انو اپنی دائیدہ کوئی پتا نہیں ہونا کیڑی سی ہو سوڑے کوئی پتا ہے تو انو پہی تو کیسی میں نے بھی کوئی نہیں پتا کیڑی ایٹی بختان رہی ہو جنے محمد نو چکے آتے ہر بچے بچے نو یاد علیمہ صادیہ کون ہے یہ نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے ہر آنے والے بچے کو وہ دو سال کا و چار سال کو جب بولنا سکھتا ہے ملاد کی محفل آتی ہے تو اسے بھی پتا چلتا ہے کیسا علیمہ صادیہ کا ذکر ہو رہا ہے ہنجی ہنج علیمہ صادیہ قبیلہ بنو صادیہ اس لئے آپ کو صادیہ کہے وہ بلت بنو صادیہ قبیلے سے تھی ہنجی حضور دے چیرے تو نا ہنجی مکھ اٹھایا نکاب اٹھایا تو حضور نے مسکر آگے فرمایا ماں آگے تلیمہ صادیہ فرما دیا مطہوراں مدہوناں مختوناں مصروراں متیباں مطہوراں حضور نے ذلفان چکنگی بھی پھیری ہوئی سی سرماں بھی لگایا سی خطنے بھی ہوئی سن خشبوں بھی لگی ہوئی خود اتو اللہ نے سارا انتظام کر کے پھیجے چاہتا ہے اینج فیصل بچے اور تیرے ذوق علمے آگئے ہیں علامہ اجاز صاحب بڑا با ذوق ہو کہ حضور دے شیر چھوڑنا ہے سمجھنا بھی وچھانے کی اینج حلیمہ صادیہ نے حضور نے چکی اچھوک کے سینے نہ لیا تھے آنکھیا پتا کی بڑا سوڑا لگے میں نو تیرا لالے آمینہ بڑا سوڑا لگے میں نو تیرا لالے آمینہ جے تو آنکھیں دے ملے جوانا لے آمینہ بڑا سوڑا لگے میں نو تیرا لالے آمینہ بڑا سوڑا لگے میں نو تیرا لالے آمینہ جے تو آنکھیں دے ملے جوانا لے آمینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیمہ صادیہ چکی اچھوک کے حرم شریفے چلے گئے خانہ کعبے دے پہ چلے گئے فرمایا آئیس حرفہ نا تیرا جرے اس ودہ بوسا نہ کری جاؤں سونے نہ بھی کرائی جاؤں موتی پروچھڑیں بڑی توجہ دراتا آپ فرما دینکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو حلیمہ صادیہ علیہ کی حرم شریفے چاہ گئی حرم شریفے چلے تواف زیارت کی تا تواف زیارت حضور کے دور سے پہلے بھی تھا جی لوگ گدے پہ بھی سواریاں کر کے تواف کرتے تھے اوٹ پر بیٹھ کر بھی سوار ہوتے تھے کچھ قبیلی ایسے تھے جو صرف تیمت باندھ کر تواف کرتے تھے لیکن سارے ڈھنگ ازتاں والے محمد مصطفیٰ دی ہاتھ آکے مک گئے ہاتھ ہو گئی میرے کملی والے دے عدب تھے آکے میرے کملی والے نے پھر سمجھایا ایسے رانگ نال رابدے گاردہ تواف کرو تا راب راضی ہو جائے گا حضرت علیہ وسلم صادیہ فرما دینے ایک چکر کٹیات میں حجر اسود سامنے آئی محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ جھولی اچھنے ایک نظر قابے تھے ایک قابے دے قابے تھے ایک نظر قابے دے جلوہ ایک نظر حضور دے جلوہ حضرت علیہ وسلم صادیہ ویکھ رہی ہیں مسکر آ رہی ہیں چل رہی ہیں تواف زیارت کر رہی ہیں حجر اسود آئے تھے جان اس پاس سے تھے اگے جان نہ ہوئے راشتی وجہ نہ پہنچ نہ ہوئے پھر تکہ لگے تکے چلیں جان پھر دوسرے چکر تھے پھر تیسرے چکر تھے شاید کسمت اچھ کوئی نہیں شاید مقدر مارے چلو سچھینے چکر تھے آئی ہیں ستھ میں تھے آئی ہیں نیڑے جان لگیں ہیں وہ زبردستی دھکا لگا آگے پیچھے ہوئے قاضی صاحب لیکھ دینے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ماندی اکھانچ آنسو آگئے حضرت علیہ وسلم رون لگ پھئی ہیں جد اکھان دی آنسو پونج رہی ہیں کپڑا چیرے تو اٹھایا تے وکھیا کیے فخارا جامی مقانی ہی حتی التا سا کبھی وجہ گھر کری آپ فرما دیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے میری نظر پئی او درو ہوا بیچ حجرِ اسمد خانے قابی دی قادوی چو نکل کے میرے لال محمد بوسے پیا کر دائے تے ناریان دا حلیمہ تے نیون دی لوڑ کوئی نہیں میں تے سے محمد صدقے ازتا پا کے آیا واں تے پھر کیوں نہ کیے یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے چیا کوئی نہیں ہاتھ لے را کے میرا بھی ریک ور سارے کہلو یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے چیا کوئی نہیں آقا کلو قوام میں تیرے جیا آقا تیرے چیا آقا کوئی نہیں یا مصطفیٰ آقا اللہ جی آخری واقعہ حضرت علیمہ سعیدہ حضرت علیمہ سعیدہ فرماندین میں کملی والے آقاد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پاڑ دی رہی حضرت جی کسیرت دی کتابیں جے لکھی آئیں کہ اگر بچہ چھے مینے دے نا دوسرا مولدار تے حضور ہو دے برابر عمر رہے چھے مینے لیکن حضور سال دے لگ دے سن اللہ نے شان ہونجوی بدائی تے جس میں چھوی حضور دیاں شانہ ود دیاں گئیاں پھر لطف دی بات ہے وہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تُو قادیچ اور بھی صحابی رسول بڑے سن حضور دے صحابی اور قادیچ بڑے سن لیکن چسس گال دیئے کہ جتو کملی والا اپنے غلاما جو کھڑا اندہ سی میرے نبی دا سر مبارک سارن اور اچھا لگ دا اللہ اپنے یار دی تو ہینے والے پاس سے یا نبی پانک دا مقام گھٹانا رے پاس سے رب نے اونی نہیں دیتا کسے نو ہیں ودوغہ مکڑا واللیل زلفان کیا یار نے خوب سجایا اے اللہ اکبر کبیرہ ودوغہ مکڑا واللیل زلف کیا خوب رب نے سجایا اے اللہ اکبر کبیرہ جرات بڑے جملے ڈاڑے نے مکے چار جو فیرے پوکار پہ گئی والی دو جہاندہ آیا اے ودوغہ مکڑا واللیل زلفان کیسے ماں کرما والی جایا اے اللہ اکبر کبیرہ حضرت علیمہ ساندھیا لاج پال نبی نو لوریاں دیندینی تھک دی کدی محلے بیچ لے کے جاندی آو بیکھو میرے لال ورگا کسے دا لال کوئی نہیں حضرت شیمہ نبی نو لوری دیندینی میرے نبی دینے میرے بیر ورگا محمد ورگا غور کوئی نہیں حضرات بڑے ڈاڑے جملے نے ذرا سوڑنا محبت نال میرے نبی دی گولامی چے آکے اللہ اکبر کبیرہ بڑے ڈاڑے جملے میرے نبی دی شانچ مصطفی آئے دوہایاں پین گیا رب یک سجدے خدایاں پین گیا تو جنہ دی گھٹڑی چک کے درپیوں حق دی راتے او ماں آیا آگیا اللہ اکبر حضرت علیمہ صادیہ فرمان دین میں کملی والے آکے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نسیلیں لائے آیا تو حضرت شیمہ آگیاں فرمایا اممہ اجازت دیں میں تے اپنے ویرنوں جسی نال نہ لے جائیے یاد رکھے ہو جس گھر میں سفید مرغا ہوئے نا سفید مرغا چٹے رنگ دا جس گھر میں چوہے چار گھر سجے چار خبے چار اگے چار پچھے سوڑاں کراؤں راب دینگاں رحمتاں وسط دینگاں را دینگاں جو تو سفید مرغا آزام دیندے نا تے او دے لفظ اگے پھر او دی آواز اگے نکل دی بندے ستے ہی اندے نے تے مرغاں سویرے اٹھ کے اپنے کھڑے چیزانہ دیندہ اٹھو ہے پکار کردہ محمد غلامو اجے ستے ہی اٹھ بہتاں سرگی بول پوندہ بندے بول جاندے نے جانور انسان رابنو جانور نہیں بھول دے دوسری نوایتیں نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا جس گار میں سنت سمجھ کے بکری رکھی جائے اس گار سے رزق ختم نہیں ہوتا اس گار میں رزق میں برکت رہتی ہے جس گار میں بکری پال کے رکھی جائے اور سنت سمجھ کے رکھی جائے حضور دیاں سنتاں دا کوئی تھوڑا جائے فرق ہے آج بابیاں پگڑی بن نہیں ہیں پگڑی بن نہیں پگڑی بن کے نماز پڑھ دیں پگڑی بن کے نماز پڑھ دیں پگڑی بن کے نماز پڑھ دیں ستر گناہ زیادہ سواب ہے صرف سادھی ٹوپی پائی ہوئے دیں حضرت شیمہ دین اممہ اجازت دیں میں ویر نو نار لے جانے فرمایا پتر کتے فرمایا اممہ سی بکریوں چارل جانے ساڑھے ویر مکی محمد نے بھی آکیا آج میں بھی جانا ہے فرمایا اجازت ہوئے دے دا تو سونا لے جاؤ اجازت مل گئی اممہ تیار کر کے پیجے آبار شام ہوئی واپس آئے میں سارے معاملات پیچھ چھڑ کے صرف واپس ہی دی گل سناما حضرت شیمہ بکریوں نے لے کیا کہ عبداللہ آگے حضور آئیت حضرت علیمہ نے سینی نہ لیا فرمایا بیٹا عبداللہ جی اممہ فرمایا پتر آج تُسی سارے ہی بڑے خوش ہو بکریوں بھی راج کیا یعنی آج خیر آئی آج کیا حضرت علیمہ سادیہ دے جواب اتی حضرت عبداللہ فرما دے نے اممہ ٹھہر جا اگے اسی دو میں پہن پرا شیمہ تے عبداللہ کلے جاندے سا آج نبیان دا سلطان محمد ساڑا ویر ساڑے نہ لگی آئے آج ہر پاسے بہارہ یعنی حافظ علیہ سام اگلی گل تو آٹے پیشے نظر کاری جا سب اگلی گل تو آٹے پیشے نظر اہلِ علم لوگا دے پیشے نظر اللہ مسجد دے دربارے حبیب دے انتظامیاں دے زندگی فرمائے کیڑے اپنے گھر نڑوں زیادہ عشق اللہ دے گھر نڑ پیار کر کے رب دے گھر نو بناانے چھ عشق نال لگے نی اللہ زندگی اچھ علم اچھ علم اچھ حزق اچھ برکتان تا فرمائے آؤ سنو حضرت یامینہ پاک حضرت علیمہ سادیہ پوچھنیاں نے بیٹا اب دل لائیا جو کی ہویا آکھی اممہ جدوں بکرییاں کڑ کی اسی لے جاندے ساں کوئی بکری وارے چھو نکڑ کے سجے دوڑ جاندی کوئی خبے دوڑ جاندی آج سونا وارے دیگے کھلو تا کوئی بکری دوڑ کے دائیں بائیں نہیں گئی وارے وچھو ایک ایک بکری نکل دی گئی ہے محمد قدم چوم کے لائنج لگ دی گئی ہے ایک ایک بکری لائنج ل Edwards محمد قدم چوم دی رہی ہے فرمایا اممہ سی توڑ پہیاں بکرییاں نو ٹوڑیاں بکری ایک بھی نئی ٹوری اممہ سا بکرییاں نو سوٹیاں نال ٹوریاں بکرییاں نہیں ٹوریاں بکرییاں مار کھا دیئے پر ٹوریاں نئی ابけ سونا محمد diese لگ پیائے بکرییاں پچھے پچھے ٹور دیاں گئی آلیں اجے گا للی مکی آنکھیا بیٹا اور کی ویکھی ہے فرمایا امم ساندھے اتے بڑی تڑک دے تھوپ رہیے سورج دی شدت دی گرمی رہیے رائی تُو غمامتن تذل ہو وائیزا وقف وقفت وائیزا سارا سارت لا یمر علا شجر علا حجر اللہ صلی اللہ علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ امم ساندھے اتے تھوپ رہیے جتے جتے ساڑا مکی ویر محمد تردار یا اے رائی تُو غمامتن تذل ہو اتے بدڑا چھاں کیتی رکھیے وائیزا سارا سارت جتے سونا رکھ دار یا اے اتے بدڑ بھی چھاں کر کے رکھ دار یا اے اگیا امم آگاں تریاں لائیا مر علا شجر علا حجر جس جھاڑی دے کو لوں گدرے آ چھوک کے محمد نو سلام بھی کر دیئے تینا لیا دیئے مصطفی آگئے دوہایا پیگیا شجر علا حجرین اللہ صلی اللہ علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ جھاڑیاں تے پتھر بھی کہہ رہے نے مصطفی آئے دوہایا پیگیا رب یک کے سجدے خدایا پیگیا جشن تھی رات دراؤ مل کے میرے نبی دا جشن مناؤ آمد مصطفیٰ تے بولو مصطفی آئے دوہایا آگئے آمد مصطفی آئے جت جت گزرے ہیں نا لا يمر لا شجر ولا حجر الا صلی اللہ علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ آمد مصطفیٰ بھی سنے چھوک چھوک کے اٹھوٹ کے سلام کر دے رہے ہیں چاڑیاں بھی جھوک چھوک کے محمد نو سلام کر دیا رہی ہیں آگئے بیٹا اور فرمائے آمد مصطفیٰ پھر تھاکے جان دے رہے ہیں تے بکریاں نو پانی پلان کھو میں تے جائی دا سی اممہ کھو میں تے جا کے پھر وہ کے کٹ کٹ کے بکریاں کے دکھی دے سن اممہ آج عجب نظارہ ڈٹھا ہے جو دو بسی خوت گئے ہیں اینج کر کے نا محمد یا ربی نے سونے ساڑھے ویر مکی نے اپنا تھوک مبارک اینج تھلے چھوک کے کھووے چھٹے ہیں پتہ نہیں پہلے اممہ تھوک تھلے پہنچے آئے اممہ آج عجب نظارہ ڈٹھا ہے اینج دے نظارہ آگے کدھی نہیں ڈٹھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نو نیڑے یا اون دی لوڑ گئی بلکہ میں تیجی بھی پڑی آئے نبی دی ماں اممہ یا مینہ پاپ آپ فرما دیا نا میں کھوے تے پانی بھرن جا دی رہیاں اٹھ میں مہینے دے اندر میں جھکن لگی میں پانی بل جھاتی ماری اے بوک کا سٹنگی لوڑ نئی پئی کملی والے دے صد کے پانی میرے قدمہ ویچ خود دی آگیا اے اوگل کیوں نایا کھاں کون آیا آج دنیا یوں تے ہویاں گلی گلی روشن آیا ابراہیمی گلشن اندر آج عجب بہار آیا جس نو حاصل کرن دی خاتر پینیا مکہ ویچ دو آیا آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ ملدیاں رہ گیاں دایا میں تیری کہنا چاہنا نور نبی دایو سوے لے دا جدو زمین سما بھی نہیں سی لوگ محفوظ نا عرش نا کرسی آج کون مکان بھی نہیں سی آزم آدم حوا بالا آج خواب خیال بھی نہیں میری حضور دے غلاموں بڑے بختانہ بندہ جنہیں میری اللہ نے اپنے حضور دے عزت دا اجشن منان دی توفیق عطا فرما چھوڑی اللہ تعالی دی خاص کرم نوازی ہونا نبی دیاں غلاموں تھے جنت اللہ نے خاص مربانی فرمائی اور اپنا قیمتی وقت حضور دے نا تے قربان کی تھا ساڑا مال جان تن من تن حضور دے نا تے قربان ہو گیا ایک سیر بڑی فرمایش ہوئی میرے بچے فیصل دی وہ پڑھ کے انشاءاللہ میں اجازت لماں گا پھر انشاءاللہ اگلہ سسٹم جمعہ نے عوض باللہ من الشیطان عظیم سبحان اللہ آجی صاحب نو داد دیو اے نا کیا تریک گھنٹے دے بیان کرو سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آجی لے ان کی پناہ اچھا جیران دین ہے حضور میرے جیسے وہ ہماری طرح یہ انسان تھے پس فرق اتنا تھا انہوا اللہ وحیو یوہا ان پہ وہی آتی تھی ہم پہ وہی نہیں آتی بڑے بھائی جتنا کر اور کمینیا نے کتاب بند لکھے آئے اے زبانی کلامی رگال نہیں ہیں لکھے آ کمینیا نے کتاب بند ہمارے جیسے اچھا وہ یہ ڈاندہ ہے میرے جیسے ہیں حضور کارال یاٹا پہ گن دی وہ تھی پسینہ پونجی جاندہ ہے تو سٹی جاندہ ہے تو وہاں دی خیر ہے جنہیں اے نہیں ہے نا جیورہ نے سارا بزار سے جا کے مسجد نوں دربارے بھی پیسے جایا کسے اے نہیں ہے پتی ہیں کسے غریب نوں دے دیں دیں میں کیا گولڈن جبلی منائی جے کروڑوں خرچہ آیا ہے یہ کروڑا جے پتہ نہیں کوئی لکھ بچی دا نکاح ہو سکتا سی اگر خرچہ کر دے اس پاس سے وہ تو کوئی نہیں یاد ہندہ اور رائے وینڈے جتنے جاندے نے خرچے کر کے ایک سال دا خرچہ سیڈ تکرن تا پاکستان دا کرزا لات جاندہ ہے ایتو جدو اسی حضور دا ملاد منائیے او دو انہوں لوگ غریبہ دیئے بچیاں یاد آ جاندے ہیں الحمدللہ جدو غریبہ دیئے بچیاں دا وقت ہوندہ ہے او دو بھی سننی الحمدللہ اپنا مال تن من حضور دے غلامت وارن واسطے تیار ہو جاتے ہیں اچھو تھی گسے دے نار ایمیں ظلم کیتا ہے زیادتیوں کیتی ہیں میں کہتا جا 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 گسہ کیا ہوں جا 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 ہمیں زیادتی کاری صاحب انہیں بنیرے تے کان اڑدا ویار ویٹھو دے اتے سردے کارجندہ ہے جیڈان دا نبی میرے جیسے ہیں او دے کھڑو بنیرے تے کان نہیں دکیندہ تے میرا نبی پتھر پرلے پاس سے کھو دے پیا ہوئے اکرمہ بھی نبی جا لاکھے جیتو محمد سچا اللہ دے رسول ہے تے پتھر ساتھ تیرا کلمہ پڑے میرے نبی پتھر نباس اینجی اشارہ کرے تے پتھر چل کے محمد قدمہ بے چا جائے بس اتنا کرو اتنا زینج رکھو آج لے الکی پناہ آج لے الکی پناہ آج مدد ماں گن سے پھر نہ مانیں گے اگر کل قیامت میں تو مان گیا نعمت باتتا جسم تو وہ زیشان گیا ساتھ ہی ملشیے رحمت کا کلمہ گیا آج لے الکی پناہ آج مدد ماں گن سے آج لے الکی پناہ 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 ایک دنہ علیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بیٹی حضرت شیمہ رضائی ہم شیرہ میرے محمد مصطفیٰ دی اے ہی گئیان سننہ بنو ساد دے قبیلے تو لوگاں نیا کیا بھر کچھ قیدی ہوگئے نے بنو ساد دے قبیلے دے لوگ بھی نہیں تو سی بھی معافظہ دےو پیسے دےو تو انہاں قیدیاں چھوڑانا ہے حضرت شیمہ نے وہ تو حضرت علیمہ سادیہ ویسال فرما گئی ہیں سنن فرمایا کتھے جاناں قیدی چھوڑانا انہاں کیا مدینے جاناں ہیں انہی کہا مدینے جاناں ہیں کون ہوں تھے جنہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان دی فوج نے قیدی پھڑ لینا حضرت شیمہ کھڑ لگی پھر ربیان دی کوئی نہیں لوڑ میں ناڑ چلنی ہاں میں سونے ناڑ بچپنے چوین دی رہی ہیں کملی والے پراہ پینا کوڑ جاننا تو پراہ لاج رکھ دیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے گئے جا کے جڑا کاسب تھی نہ بار کھڑا انہو جا کے حضرت علیمہ سادی یا دی بیٹی حضرت شیمہ نے کیا فرمایا انہو جا کے دسو بنو ساد دے قبیلے بچو سونے انہو جا کے دسو بنو ساد دے قبیلے بچو نا حضرت شیمہ آئیے شیمہ نان دی عورت آئیے اتنی جدو کملی والے دے کرنی پئی میرا نبی خود چل کے اپنی پہنے دے سیرتے آتھ رکھنا آگیا میرے نبی دی اکھانچ موٹے موٹے آنسو گر رہن سیرتے آتھ رکھے آ بسم اللہ میری پہنے کی میں آئی ہیں حضرت کتی کملی والے آ کچھ میرے قبیلے دے لوگ گرفتار کر لینے تو آڈیاں سپائیاں نے کملی والے آ میربانی ہو سکتی میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی میری پہنے بیع جا میرے نبی پاک صحابہ نو کچھیں کی تا حضرت عمر نو صدیہ ابو بکر نو صدیہ فرمایا بھئی ہے معاملہ پیش آیا ہے کی کرنے سارے آز کی تھی یا رسول اللہ تو آڈی پین بو گئے تھے آوے تھے تو روندی ٹر جائے کملی والے آتھ اسی تر رحمت اللہ العالمین بڑھ کے آئے ہو میرے نبی نے سارے قیدی رہا فرما دیتے اگلی چاس اس گال دی جی تو قیدی رہا ہوئے نا تو انہوں نے سامنے لینج کھلار کیا اوہ محمد مصطفیٰ جے میرے ویر جن نہ دی بجھا دے نالا تو سی رہا ہوئے ہو انہوں نے اگے تھے لوگاں کوڑو سنے یہاں سی نا بجھا دو گا رہے لوگاں تھے جادو کر کے مسلمان بڑھان دا ہے جی دی جی دی نظر پئیے میرے کملی والے دے چہرے تے آر ایک پڑھ دا پہ آئے حق اللہ علاہ اللہ اللہ پڑھ اللہ 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 گھنڈیاں گی لینر لینر میاں بچی بیٹھ حسن غسین میاں جیڑے نبی دی دل دا چین میاں پڑھ اللہ اللہ لا غلاء اللہ اللہ محمد الرسول تو